اسلام علیکم امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ لوگ خوش ہوں گے اب ہاتھ ہوں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بھی ٹپس اور ہیک سے بھری ہوئی ہے تو آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا سب سے پہلے تو جو لوگ نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلتے ہیں اپنے آج کی ہیک نمبر ون کی طرف دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہاؤس وائفز جو ہوتی ہیں کچن میں بہت زیادہ بیزی کام کچھ کرتے ہیں سبزیوں کی کٹنگ کرنی ہے اور صفائی وغیرہ برتن واش کرنے کی وجہ سے ہمارے جو نیلز ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس میں مہل آ جاتی ہیں یا وہ اپنی شائن جو ہے وہ کھو دیتے ہیں بلکل ڈل ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ ایسا کیا کریں کہ ہمارے نیلز جو ہیں زبردستے شائن کرنا شروع ہو جائے تو یہاں پر میں نے لے لیا جی نارمل سی تود پیس جو ہم لوگ گھر میں یوز کرتے ہیں وائٹ کلر کیا جو کول گیٹ ہوتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے صفائی کے لئے تو یہاں پر آپ نے تھوڑی سی پیس لے لینی ہے اور اس میں ہلکا سا پانی جو ہے آپ گلاس میں رکھ لو اور برش کو پانی میں ڈپ کر کے تو اپنے نیلز کو اس طرح سے آپ نے برش کرنا ہے آپ یقین کریں آپ کے نیلز جو ہے نا اگر آپ ایک منٹ بھی اس طرح سے برش کرو گے نا نیلز کے اوپر تو وہ ایسے شائن کریں گے نا کہ جیسے آپ ابھی جو ہے پولر سے مینیکیور کرا کے آئے ہیں تو نیلز کو آپ نے جب بھی شائن صاف کرنا ہونا تو آپ لوگ نے یہ والا ہے ضرور اپلائی کرنا ہے یہ بیسٹ ہے نیلز کو شائن کرنے کے لئے نیلز کی صفائی کے لئے بیسٹ ہے تو یہ دیکھیں واش کرنے کے بعد جو ہے میری نیلز جو ہے بہت زیادہ شائن کرنا شروع ہو گئے ہیں اگر میں ان کے اوپر وہ جو ہوتا ہے شائنر لگاؤں تو یہ بہت زبدید شائن کریں گے ٹھیک ہے جبکہ دوسرے ہاتھ میں میں نے ابھی نہیں ان کو صاف کیا تو مجھے تو واضح ریزلٹ نظر آ رہا ہے شاید کیمرے میں آپ لوگ کو اس طریقے سے نا شو ہو تو آپ لوگ اس ہیک کو اپلائے کر کے اپنے نیلز کو صاف کر سکتے ہیں تو آج کا ہیک نمبر ٹو ہے جو پریشر کھوکر ہم لوگ گھروں میں یوز کرتے ہیں ویسے تو ہم اس کی صفائی کا بہت سارا خیال رکھتے ہیں لیکن ایشو تب آتا ہے جب اس کی سیٹی نہیں صحیح سے کام کرتی پریشر اندر نہیں بن پاتا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا جو ہول ہے اس کے اندر ہماری ڈالیں یا جو کچھ ہم ککر میں پریشر دیتے ہیں وہ پھز جاتا ہے صحیح سے نکلتا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے وہ بلوک ہو جاتا ہے ککر کے اندر پریشر نہیں صحیح بن پاتا اس طریقے سے بہت زیادہ انسیڈنس بھی اللہ معاف کرے ہو جاتے ہیں یا ہم لوگوں کو بزاروں کے چکر کاٹنا پڑتے ہیں اس کو صحیح کروانے کے لئے لیکن آپ ایک سیمپل سیفٹی پین کی مدد سے اس سوراہ کو صاف کر سکتے ہو تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ سیفٹی پین کے ساتھ کتنی جو ہے اس کے اندر سے کالے رنگ کی جو ہے وہ میل نکل رہی ہے آپ گھر میں ہی اپنے ککر کو صحیح کر سکتے ہو مارکٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سیفٹی پین لیں اور سیٹی والی جو جگہ ہے اس کے اندر سیفٹی پین سے پانچ سے چھے بار اندر باہر کر کے ساری میل جو بھی ہے جس کے وجہ سے وہ بلوگ ہو جاتی ہے سیٹی صحیح سے کام نہیں کرتی ککر میں پریشر نہیں بن پاتا ان سارے مسئلوں کو صحیح کر سکتے ہیں صرف ایک سیفٹی پین کی مدد سے ہمارا آج کا نیکسٹ ہے ایک چیشو پیپر رول سے ہے کہ جب ہم لوگ چیشو پیپر ختم ہو جاتا ہے ہم لوگ اس رول کو گتے کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں لیکن آئندہ آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ کے پاس جتنی بھی سکرنچیز ہیں سکرنچیز ہو گئیں پونیز ہو گئیں جو بھی پونیز ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ اچھے طریقے سے اس کے اوپر اورگنائز کر سکتے ہیں یہ ویسے ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں جو لڑکیاں سکول گوئنگ کالیج گوئنگ ہیں جنہیں ڈیلی بیس پہ پونیز یا سکرنچیز کو پہننا ہے وہ پھر مسپلیس ہو جائیں تو بہت پرابلم ہوتی ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو اورگنائز کر اپنے ڈریسنگ پہ رکھ سکتے ہو اور چاہیں تو اس کے اندر اپنے میک اپ بریشز بھی رکھ سکتے ہیں یا پین ہولڈر کے طور پہ اس کو یوز کر سکتے ہو تو یہ بہت زبطل سا ایک اورگنائزر آپ کا بن جائے گا اور کوئی بندہ بھی نہیں کہہ پائے گا کہ یہ آپ نے جو ہے ٹیشو پیپر کا رول ہے اس کو گتے کو یوز کیا ہوا ہے تو ہیک نمبر فور جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے بابی پنس کو لے کر ہے کہ ہم لوگ ڈیلی بیسز پہ ہیر سٹائلنگ کرتے ہیں تو پنس کا جو ہے بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے کیونکہ روز ہمیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں ملتی ہی نہیں ہے یہ ہمارے ڈریسنگ کے دراز میں ایسے ہی پڑی ہی رہتی ہیں اور ٹائم ملنے پہ پھر ہمیں یہ جب چاہیئے ہوتی ہیں تو ملتی نہیں تو آپ اسی گتے کو جو ہے ارگنائز کر سکتے ہو اپنی بابی پنس کے لیے اس طریقے سے آپ پنس لگا کے اپنے ڈریسنگ پہ رکھ دو اگر ڈریسنگ کے اوپر نہیں رکھنا تو ڈرائر کے اندر بھی رکھ دیں یہ جو آپ کا ٹائم جو ہے اس سے بہت زیادہ سیف ہوگا آپ کے پیسوں کی بجت ہوگی اگر پنس ملیں گی نہیں تو آپ نہیں بائے کرو گے تو اس طریقے سے آپ اپنے ٹائم اور پیسے کی بجت کر سکتے اور اس کے اوپر جب پنس لگائیں گے تو یہ بری بھی نہیں لگیں گی بہت زبردرسہ ایک آپ کا ڈیکور پیس بھی بن جائے گا اگر آپ اس کو ڈریسنگ کے اوپر رکھو گے تو یہ بری نہیں لگیں گی دیکھیں یہ ہمارا زبردرسہ جو ہے اورگنائزر ریڈی ہو گیا ہے اس طرح آپ کی پنس وغیرہ بھی نہیں گمیں گی تو ہمارا آج کا جو ہے اگر آپ کے گھر میں چوہوں کا بہت زیادہ آنا جانا ہے اور وہ آپ کی گھر میں بہت گلازت اور گنگدگی پھیلاتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سمپل جو ہے آپ کے کنگی سے جو بال ٹوٹتے ہیں آپ نے ان کو لے لینا ہے اور چوہوں کے جو رستہ ہے جو بل ہے ان کا گھر اس میں آپ نے اس کو رکھ دینا ہے آپ یقین کریں وہ بوکھیں مر جائیں گے لیکن اپنے بل سے باہر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ بالوں سے بہت ڈٹتے ہیں موسیقی